ملیہ آج کی مائی یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پہ تین انتہائی اہم ایشوز پہ بات کریں گے اور دو انتہائی غیر اہم ایشوز پہ بات کریں گے اور جو غیر اہم ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو زبردستی دھکے سے ایشو بنایا جا رہا ہے اور جہاں پوچھ کے پاکستانی عوام کو اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرس کو سیف کارڈ کرنے کے لیے آپس میں لڑوانے کے لیے وہ ہیڈ بٹنگ کرائی جا رہی ہے سو اس پہ بات کریں گے لیکن آخر میں میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں وہ غیر اہم ایشوز جو ہیں ایک تو باریک واردات سے متعلق ہیں اور ایک شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ہیں سو ان ایشوز پہ ہم آخر میں بات کریں گے پہلے ذرا بات کر لیں ان تین ایشوز پہ جو اس وقت پاکستانی پولٹکس پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں نمبر وان سٹوری نمبر وان اب سے کچھ دیر قبل ایک بریکنگ نیوز آئی جس میں بتایا گیا کہ جو سپریم کورڈ پاکستان کے فل کورٹ بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا جس میں تیرہ میں سے آٹھ ججز نے ایک سریعتی فیصلہ سنا دیا کہ حق دار کو اس کا حق دیا جائے جس کو عوام نے اپنے بورٹ کی طاقت سے منتخب نہیں کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا ان مخصوص نشستوں پر جو کہ اس کا حق ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا یعنی پی ٹی آئی کو ان کا چھینہ گیا حق واپس دیا جائے اب یہ ایک تالیس ریزرڈ سیٹس ان کی جان پر بن گئی ہے زندگی موت کا مستہ بن گیا حکومت کے لیے کیونکہ اگر یہ ایک تالیس سیٹس پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہیں جو چوری کا مال غنیمت یہ روٹ کر لے گئے تھے اور انہوں نے زبردستی اپنی جالی ٹو تھرڈ ریجورٹی بنا لی تھی پی ٹی آئی کے حصے پہ تو انہیں پتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری چھٹی ہو سکتی ہے بلکہ فیلہ تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں کوئی انہوںز تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں لیکن کل کو کیا پتا ہے جناب عمران خان کی رہائی اب انشاءاللہ بہت قریب مجھے تو نظر آتی ہے بہت جلد مجھے انشاءاللہ عمران خان اب مہینوں بھی نہیں ہفتوں میں اب انشاءاللہ مجھے باہر آتے نظر آ رہے ہیں اور جب عمران خان باہر آئیں اور پتا یہ چلے کہ ایک تالیس سیٹ جو پی ٹی آئی کا حق تھی وہ تمام تر ظلم جبر اور فستائیت کے باوجود آئین اور قانون کی روشنی میں پی ٹی آئی کو واپس مل گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اپنی زندگی امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کس طرح سے عوان کو تو چلے مو دکھانا بڑی دور کی بات ہے وہ تو وہ سوچتے ہیں جن میں شرم ہو مرے وہ جن میں شرم ہو یا مو دکھانے سے وہ گھبرائیں جن میں کوئی شرم ہو ان کو تو یہ پریشانی ہے کہ ہم نے جتنا ظلم عمران خان اور ان کی پارٹی اور اوورال عوام پہ کر دیا ہے اب جب اقتدار کا پیہ گھومے گا اور جب ہم واپس وہیں پہ پہنچیں گے جو ہماری اصل آماجگاہ ہے یعنی پاکستان کی مختلف جیلیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر ان کی راتوں کی نیندیں حراب ہو چکی ہیں اور اس لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اکتالی سیٹس کسی صورت بھی پی ٹی آئی کو ان کا حق واپس نہ ملے اب اس کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اب اس حد تک گیمز چل رہی ہیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو سپریم کورٹ میں آپ چیلنج کر دیں اسے یا نچلی عدالت نے کیا ہے تو ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے فیصلہ دے دیا ہے اکثریتی رائے آگئی ہے اب صرف ڈیٹیل ججمنٹ تحریری طور پر تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے کہ ہمارے دو اقلیتی ججز جو اس فیصلے میں جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس بات سے کہ پی ٹی آئی کو ان کا حق نہیں ملنا چاہیے جن کا یہ موقف تھا جو قاضی صاحب کے ہم خیال ججز تھے جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس نائم افغان صاحب ان دونوں کا اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ تو پاکستان کے آئین کو جو ری رائٹ کرنے کے الزامات ان آٹھ ججز پر لگا رہی تھی مریم نواز اور ان کے ہم نواز صاحبی یہ تو اب آئین کو ری رائٹ کرنے والی آپ حرکت کر رہے ہیں کہ جس وقت ایک فیصلہ فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ کا سنا چکا ہے اب صرف تحریری فیصلہ آنا باقی ہے تفصیلی طور پر تو آپ اقلیتی ججز سے اختلافی نوٹ لکھوا رہے ہیں کہ اس اقصریتی فیصلے پر عمل نہ کیا جائے اب مجھے آپ پاکستان کی آئین اور قانون کی کوئی سی بھی 1973 کے آئین کی کوئی ایک بھی شک بتا دیں کوئی ایک آرٹیکل یا کوئی اس کا سب سیکشن بتا دیں کہ جو اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ جو مائنورٹی میں رہ گئے ہوں ججز وہ یعنی جو اقلیت میں رہ گئے ہوں وہ اکثریتی اور بھاری اکثریتی فیصلے پر جو ہے وہ ان کی رائے ان کی اختلافی نوٹ اثر انداز ہو سکے امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے جو میں نے آپ کو ساری وجہ بتا دی کہ عمران خان کو کسی طرح زبردستی جیل میں رکھنا ہے اور شہباز شریف اور سب کا جو پی ڈی ایم انڈ کمپنی ان کا جو اختدار ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے لیے چاہے پھر آئین سے کسی قسم کا بھی بھونڈا مذہب کرنا پڑے وہ یہ کر گزرنے کے لیے تیار ہے سو آگے اب اس کی ظاہر ہے بہت سی اس میں انٹرسٹنگ ڈیولپنٹس ہوں گی ظاہر ہے ابھی تو ویکنڈ ہے منڈے کو انشاءاللہ اس پہ جو ہے افصیل سے وزیر میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی کہ کیا معاملہ ہوا اور اس پہ کیا آگے صورتحال ہے لیکن بہرحال جہاں تک میری آئین اور قانون کی سمجھ ہے سٹوڈنٹ اور لو میں نے جتنا لو پڑھا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اکثریتی جو فیصلہ آج ہے ججز کا اس پہ اقلیتی ججز کے اختلافی نوٹ عمل درامت کے اعتبار سے ان کی کوئی احسیت نہیں ہوتی پریکٹیکلی یہ اس کو چینج نہیں کر سکتے اب آتے ہیں دوسری اہم سٹوری پہ عمران خان صاحب کو جناب ہو گئی آج جب صحافیوں سے ان کی جیل میں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ خان صاحب ظاہر ہے کہ بہت ویک لگے صحافیوں کو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ ذرا ویک لگ رہے ہیں کیا بات ہے تو خان صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں وہ بس آپ کو پتہ ہے آج کل حبز کا موسم ہے فریج میرے پاس ہے نہیں اور کھانا جو ہے وہ تھنڈا تھا اب تھنڈا کھانا کھانے سے ظاہر ہے کہ طبیعت کچھ خراب ہوگی سٹمیک اپ سے ٹھو گیا فوڈ پوائزنگ ہو گئی یعنی وہ اس کو بھی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں بنا رہے کہیں ہم دیکھتے تھے کہ کسی کے پاس فریج بھی تھا فریزر تھا ٹیلی ویژن کی فسیلیٹی تھی اے سی تھا سب کچھ تھا بلکل ایک فائی سٹار یا سیون سٹار ہوتیل کسی ساری فسیلیٹیز تھیں اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا بھانڈاوی مریم نواز نے خود ہی پوڑ دیا جس وقت مریم نواز جب زبردستی چیف منسٹر کو پتہ ہے فارم فورٹی سیون کی مربانی سے بنوائی گئی تو اس وقت وہ پھر کورٹ لگپت وزٹ کرنے گئی تھی اس جیل کو جہاں پہ نواز شریف اور وہ رہتے رہے تھے اور وہ بڑے مطلب زبردست تمام تر آسائشوں سے مزدین جو کمرے تھے وہ مطلب کیمرے کی آنگھ نے محفوظ کیا وہ مناظر کہاں ان کو جن پہ اتنے اتنے اربو روپے کی کرپشن کے معاملات تھے ان کو اس طرح سے یعنی ٹریٹ کیا گیا جیسے بادشاہ سلامت ہوتے ہیں وہ منی ٹریل بھی نہیں دے سکے ادھر عمران خان نے ہر چیز ڈیکلیئر کی دیا کوئی جرم ان پہ ثابت نہیں ہو سکا دو سو کیسز بنا کے بھی کچھ نہیں کر پائے اور دیکھیں کتنے گندے حالات میں رکھا ہے شرم کا مقام ہے یہ اڈیالا جیل کی انتظامیاں کو بھی شرم کرنی چاہیے اور جو بھی شخص اپنی اناکی تسکین کے لیے گھڑیا حرکتیں کر رہا ہے اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے خدا کے کہر سے ڈرنا چاہیے کل کو جس وقت عمران خان اقتدار میں آئیں گے جس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت عوام کس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اگر کل عمران خان کی حکومت آتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ لوگوں نے تو جرائیں بھی بہت بڑے بڑے کر رکھے ہیں آپ پہ تو عربوں روپے کی کرپشن کی بھی معاملات ہیں تو آپ کے ساتھ پھر سٹیٹ کیا سلوک کرے گی اس چیز کو مدد نظر رکھ کے آجاب عمران خان کے ساتھ سلوک کریں وہ تو پھر بھی ظالم جابر نہیں ہے وہ تو ویسے ہی انہوں نے عزرائی مزاق کہہ دیا تھا کہ میں جا کے نواز شریف کا اسی تو اتر باتا ہوں ذرا جیل کا تو اس پہ اتنا ایشو بن گیا تھا اور ہمارے کئی صحافی جو ساتھی ہیں انہوں نے تجزیہ نگاروں نے بڑی بڑی اس پہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا ٹی وی پروگرامز میں کہ دیکھیں وہی اتنا بھی چھوٹے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے عمران خان نے کتنی گری ہوئی بات کر دی کہ میاں صاحب کا جیل سے اسی اتر جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تھنڈا کھانا دے رہے ہیں اور مطلب آپ کے اس وزیر آزم کو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کتنی دنیا ایسی ہے باہر کی جو پاکستان کو جانتی ہی صرف عمران خان کے نام سے خیر اب عمران خان اتنے برے حالات میں جیل میں کس وجہ سے ہیں صرف اس لیے نا کہ وہ پاکستان کی ایک آزاد اور خودمختار خارجہ پولیسی چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان چائنہ یا امریکہ یا کسی بھی سوپر پاور کے آگے گھڑنے ٹیکے یا ان کا غلام بن کے چلے وہ ایکول سٹیک ہولڈر کے طور پر چلنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے جو ان کے ظاہر اجائل آنا قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کے سپورٹرز نونلی کے سپورٹرز میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اچھا لو جی اب امریکی کانگریس میں جو ہے قرارداد پاس ہو رہی ہے کہ جی لادلے کوئی الیکشن منظور نہیں ہے تو ان کو بھی الیکشن منظور نہیں ہے پاکستان کے اوہ بھائی یہ ڈیموکریسی کا جو فقدان ہے نا پاکستان میں جو جمہوریت مر گئی ہے پاکستان میں یہ اس چیز کے خلاف قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ کم از کم تھوڑی ایکٹنگ ہی کر لیں کہ ایک جمہوری ملک ہے تو اس وقت جو سیچویشن امران خان کی ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور اس کے مقابلے میں پھر اگر پی ٹی آئی لیڈرشپ کو آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں کہ اس وقت مطلب ازر مشوانی جو اتنا اچھا بھلا ماشاءاللہ اس نے عثمان بزدار جیسے نالائک بندے کے ساتھ کام کیا اور اس دور میں مبشر زیادی سے لے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے مخالف اور پی ٹی آئی پر سخت ان کے جو ناکت صحافی جو کبھی بھی پی ٹی آئی ماشوانی نے بہت اچھی طرح سے لوگوں کے پرابلمز کو ایڈریس کرتا ہے ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے اور بڑی ایمانداری سے اس نے اپنا کام کیا تھا بطور فوکل پرسن، دیجٹل میڈیا پنجاب گوفمنٹ اور ایک اچھا خاصہ اس کا ٹریک ریکرڈ ہے اچھی پرفورمنس کا ایسے لڑکے کو چلو سینٹ کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ کوئی ایکسپیرینس بندہ چاہیے تو ازر کے مقابلے میں آپ کو ایسا بندہ لاتے کوئی جس طرح عمر چیما ٹائپ کوئی بندہ اپلاتے تو سمجھ بھی آتے کہ چلو ٹھیک ہے جن کا زیادہ ایکسپیرینس ہے جن کی زیادہ ایفورٹ ہے جن کی زیادہ آپ کے ایلے کے سٹرگل ہے لیکن ازر مشوانی کو اگنور کر کے مرزا افریدی کو لیا جا رہا ہے اور مرزا افریدی وہ ہیں جو پہلے غالے منون لیگ میں تھے اور اس کے بعد جب پی ٹی آئے میں آئے بھی تو یہ جتنا بھی سختی کا ٹائم گزرا ہے اس میں ورلڈ ور پہ نکلے رہے گھومتے پھرتے رہے نو مئی کی مزمت انہوں نے کی نو مئی کی تو ہر شخص مزمت کرتا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس مزمت کے ساتھ ساتھ پوری بات کرنی چاہیے کسی کو بھی ریاستی املاق پہ اس طرح سے جانے کی حملہ آور ہونے کی جاست نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ریاستی املاق پہ حملہ آور ہوا کون تھا یہ پوری بات کرنی چاہیے سو انہوں نے بھی آدھی بات کی جس طرح کہ وہ سکرپٹ تھا مزمتی سکرپٹ جو تھا وہ کر کے وہ سائٹ پہ ہو گئے اور اب چونکہ وہ بہت پیسے والے ہیں تگڑے ہیں فائنانشل مسئل ان کا ماشاءاللہ بہت تگڑا ہے اس لئے ان کو پریفر کیا جا رہا ہے عظر مشوانی پہ میرا خیال ہے کہ پڑے لکھے بے شک میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کے جو نوجوان ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ایون لوڈ میڈل کلاس سے بھی اگر کوئی لائک بچہ آتے آگے اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ جو اپنی خدمت کرنا چاہتا ہے قوم کی وہ کریں اور ایک اور بات ہے بہت سے لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے ان سب کی اطلاع کیلئے آپ گورنمنٹ پہ آنے سے پہلے جو پیسہ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں حق حلال کی کمائیاں کریں اچھا کمائیں تاکہ آپ کو گورنمنٹ میں آکے پتہ ہو کہ بزنس جو لوگ کرتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں پھر آپ فائدے اٹھانے کے لیے نہیں آئیں آپ خدمت کرنے کے لیے آئیں آپ پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ کو کوئی کروڑوں روپے کی بھی رشوت آفر کر رہا ہو تو آپ اس کو جوتے کی نوپ پہ رکھیں کہ مجھے پیسہ اپیل نہیں کرتا اس طرح کا خود کو بنا کے نوجوانوں کو سیاست میں عملی طور پر آنا چاہیے تاکہ ان میں کوئی بھوک نہ ہو کرپشن کرنے کی لیکن خیر میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کے پاس بہت پیسہ یا دولت نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی وہ عوام کا پیسہ لوٹ کر کھانے کے ہم ہی نہیں ہوتے اب آتے ہیں جناب اپنی آخری دو سٹوریز پہ جو کہ انتہائی غیر اہم ہیں جیسے میں نے آپ کو اپنی آئیے میں بتایا تھا پہلی غیر اہم سٹوری ہے شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے کی سٹوری جو فردوس شمیم نکوی صاحب کے دستخد شدہ نوٹفیکیشن کے سوشل میڈیا پر گردش کرنے سے یہ سٹوری شروع ہوئی بیرسٹر گوھر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو کسی کو پارٹی سے نکالنے کے حق میں نہیں ہوں مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو پارٹی سے نہیں نکالا جبکہ فردوس شمیم نکوی صاحب نے نوٹفیکیشن نکال دیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے اب اس پہ ہوا کیا کہ بجائے اس کے کہ عمران خان پہ فوکس ہو جو بچارے فوڈ پوائزننگ کا مقابلہ کر رہے ہیں ہر طرح کی فستائیت ظلم اور جبر کا مقابلہ وہ بچارہ اکیلا اس جیل کی سلافوں کے پیچھے نہ کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کے کیسز پہ محنت کی جائے لیگل سٹرائیجی بنائی جائے میڈیا سٹرائیجی بنائی جائے اگریسیو میڈیا سٹرائیجی بنائی جائے جس میں آپ بتائیں کہ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے جو کہ سچ ہے اس پہ کام کرنے کی بجائے ایک نئی بحث فضول قسم کی چھیڑ دی ہے یعنی یہ ایسے ہیں کہ جیسے میں بھی تھوڑی دیں پہلے میں نے ٹویٹ پہ کی یہ بلکل ایسے ہیں جیسے کسی گراؤنڈ میں کرکٹ میٹ چل رہا ہو اور آپ اچانک سے وہاں پہ فوٹبال کھیلنی شروع کر دیں یعنی آپ یہ تو دیکھیں کہ حالات کیا ہیں معاملات اس وقت کیا چل رہی ہیں اور آپ اٹھ کے ایک ایسی بحث کا آغاز کرا دیتے ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی سپورٹرز بھی دو دھڑوں میں بڑھ گئے اور اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ نون لی کے کئی جو سپورٹرز ہیں ان کے اکاؤنٹس اس وقت شیر افضل مروت کو گالی کا لوچ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سپورٹرز بن کے تاکہ شیر افضل مروت بھی ذرا ان کو پرووک کیا جائے تاکہ وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کی آپس میں آرڈر آئی ہوں یہ تو بہت ہی ایک سٹوپڈ حرکت ہے جب عمران خان آلڈی کہہ چکے ہیں کہ میں جب تک نہیں آتا باہر تب تک نہ کسی کو پارٹی میں لینے کا فیصلہ نہ کسی کو پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ میں فیصلہ کروں گا اس کا اس کا فیصلہ میرے آنے سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کو شامل کر لیں اور اس کو نہ کریں تو جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میری پارٹی ہے اور میں فیصلہ کروں گا باہر آکے کہ کس کو شامل کرنا ہے تو کسی کو اگر نکالنا بھی ہے کوئی ہزار دفعہ رونگ نمبر ہوگا میں نہیں کہتی وہ اچھے ہیں یا برے ہیں لیکن آپ عمران خان کو یہ فیصلہ کرنے دے پھر شیرف زمہروت کا اس پر بڑا ڈیسٹ رسپونس تھا انہوں نے کہا جی کہ میں خان صاحب کا سپاہی تھا ہوں اور رہوں گا اور میں خان صاحب سے ملاقات کے بغیر اس قسم کی کسی بات کو بائے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں عمران خان جب آئیں گے جب میں یا مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملے تو مجھے پتا تو چلے کہ کون ان کے کانوں میں میرے خلاف زہر بھول رہا ہے اور میں مل کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے پارٹی چھوڑنی ہے نہیں چھوڑنی میں عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا تو یہ ایک فضول سی میں نے بتایا نان ایشو تھا جس کو زبردستی ایشو بنانے کی کوشش کی گئی اور اس سے الٹا اصل ایشو سے فوکس ہٹ کے فضول مطلب ایک بحث شروع ہو گئی اور آپس میں مطلب لوگ لڑ گئے ہیں جن کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت عمران خان اور جتنے بھی بچارے مظلوم جیلوں میں ہیں ان کو باہر آنا چاہیے اور اس کو ایک واپس انسانی معاشرہ بننا چاہیے لیکن نہیں فضول میں ایک نئی بحث شروع کرا دی ہے اور آخر میں آخر میں آج کے لئے کوارٹی ایک بڑا چل رہا ہے کہ جب بھی کسی کی بات سے اختلاف رائے ہو جائے آپ کو لگے کہ اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے میری رائے بہتر ہے تو اس کو باریک واردات کا نام دے دیا جاتا ہے کہ فلاں تو باریک واردات ڈال رہا ہے ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو عزر مشوانی کبھی بتا رہی تھی تو وہ کیا تھا عزر مشوانی کے کیس میں آپ یقین کیجئے وہ بچارہ اتنے مشکل حالات سے گزرا ہے اس کو پہلے خود بھی ابڈاکٹ کیا گیا تھا پھر اس کے بھائی کو کر لیا گیا تھا پھر اس کے والد صاحب بھی بچارے بہت پریشان حال رہے اور اس کے بعد یعنی اس کے دونوں بھائی ابھی بھی بازیاب نہیں ہو سکے دوبارہ سے اس ایک بھائی کو بھی پکڑ لیا اور دوسرے کو بھی اتنی مشکلات برداشت کر رہا ہے ایک شخص اور اس پہ بھی کئی لوگ بات کر رہے تھے کہ ہاں مزے سے انگلینڈ چلا گیا وہ تو مزے کر رہے ہیں اس کے تو مزے ہیں بات کرنا بہت آسان ہے اس کو بھی کئی لوگ عزر پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں شرم نہیں آتی اپنی کانٹریبیوشن ٹکے کی نہیں ہوگی لیکن دوسروں کو کہیں گے کہ وہ غلط ہے اس کا کوئی الٹیریر موٹیو ہے اسی طرح ابھی ایک نیا ڈجیٹل میڈیا پلیٹ فارم آیا ہے آزاد ڈجیٹل مجھے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے آفر کیا کہ آپ اگر ہمیں انٹرویو دے دیا کریں مہینے میں تین چار دفعہ تو یہ ہے کہ ہم اور بھی لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں مہین سٹری میڈیا کے محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اثر کازمی صاحب امیر عباد صاحب اور بھی انہوں نے تین چار نام لیے اس پہ کچھ حسن عیوب اور اس طرح کے نام بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ ظاہر ہے کہ نونڈی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا اپنا اپنی ان ہے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو نونڈی کو سپورٹ نہیں کرتے آپ کی طرح کے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا اپنی ان آئے اور چونکہ ٹی وی پہ اب اس طرح کی بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو آپ اگر اس پہ آئیں گی انٹرویو دیں تو ہمیں اچھا لگے گا میرے ذہن کے آخری کونے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں پوچھوں کہ بھئی اچھا اگر یہ آیا ہے پلیٹ فارم تو اس کے پیچھے کون ہے بس مجھے یہ بتایا گیا کہ مصور عباسی نامی ایک صاحب ہے جو کہ پروپٹی ہی ڈیلز ان پروپٹی ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اور ان کی کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹی بھی ہے اور وہ اپنا دیجٹل میڈیا پلیٹ فارم لا رہے ہیں اور تھا بھی بہت آسان کام کہ اس میں بس آپ نے ایک ہفتے میں ایک آدھا انٹرویو ہی دینا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جب وہاں پہ انٹرویوز دینے شروع کیے اچھا صدیق جان بھی میں بھول گئی صدیق جان بھی وہاں پہ میں نے جب انٹرویوز دینے شروع کیے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کا ایک سنپٹ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ISI نے اپنا ایک دیجٹل میڈیا پلیٹ فارم لانچ کر دیا ہے اس کا نام آزاد دیجٹل ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس پہ جو ہے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو ہوگا وغیرہ وغیرہ جو اب میں بہت حیران ہوئی میں نے ان کی انتظامیہ سے بات کی میں نے کہا جی کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ ریال اسٹیٹ میں ہے یہ ان کے مالک جن سے میں کبھی ملی بھی نہیں تھی میں نے کہا کہ یہ کیا باتیں میں سن رہی ہوں کہ اس کو ایجنسیز کی پشت پناہی حاصل ہے خیرانہ نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم خودی اس کو کر رہے ہیں اور ایجنسیز کا کیا لینا دینا ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے بہرحال اس کو نیگیٹ کیا اب میرے لیے میں نے پہلے تو فیسطہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر میں تو نہیں کروں گی اس طرح ہے کہ ٹی وی کی نوکریاں پچھلے دو سال میں اڑھائی سال میں میں نے تین دفعہ ٹی وی کی نوکریاں میں اسی لیے کوئی چھوڑ دی اور کوئی چھوڑ نہیں پڑی کہیں سے نکال دیا گیا صرف اس دیئے کہ میں وہ نیرٹیو اس پہ نہیں آ رہی تھی جو عمران خان کے خلاف ہو اور جو ظاہر ہے کہ اس وقت سسٹم کو سوٹ کرے اب لاکھوں روپے کی ٹی وی کی نوکریاں چھوڑ دینے والا شخص کوئی ایسا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کیوں جوائن کرے گا جس پہ پھر پتا چلے کہ یہی ہے انہی کا کنٹرول ہے لیکن ان کی انتظامیہ نے مجھے ایک بات کہی جس نے مجھے اپنا یہ فیصلہ کرنے میں آسانی کر دی میں نے پھر کچھ اپنے سینئر سے بھی مشورہ کیا فیملی سے بھی مشورہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو کبھی بھی بات کرنے سے نہیں روکیں گے ابھی جو آپ نے دو چار پروگرامز کیے ہیں اس میں کبھی ہم نے آپ کو روکا ہے بات کرنے سے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا جس دن ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ یہ بات کہو اور یہ بات نہ کہو یہ نیرٹیو آپ نے پیڑل کرنا ہے اور اس کے خلاف بات کرنی ہے اس کے حق میں کرنی ہے جس دن ہم نے یہ کہا اس دن آپ کی مرضی آپ ہمیں چھوڑ جانا میں نے کہا وہ تو میں نے ٹی وی چھوڑ دیا تو سوشل میڈیا کیا چیز ہے سوشل میڈیا کے انٹرویو کیا چیز ہے مجھے یہ بہت ہی ایک فیر کال لگی کہ بات تو ٹھیک ہے آج کونسا ایسا الیکٹرونک میڈیا چینل ہے کونسا ٹی وی چینل ہے کونسا اخبار ہے جس پہ اسٹیبرشمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے اگر کوئی ہے تو آپ بھی مجھے نام بتائیے میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے کچھ پچھلے دوڑھائی سال تک جو صورتحال تھی کہ ٹی وی پہ بھی آپ صحیح بات نہیں کر سکتے اگر فرض کیا کہ سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم یہ خود اگر اس کے پیچھے ہیں بھی فرض کریں مان بھی لیا جائے اگر اس کو دو لمعے کے لیے تو میں نے سوچا کہ یہ تو ہر بھی اچھی بات ہے اگر مجھے آزادی سے اپنی بات کرنے کی اجازت مل رہی ہے کسی پلیٹ فارم پہ تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے آگے کون ہے اور اس کے پیچھے کون ہے مجھے تو اپنے پروگرام سے غرض ہونی چاہیے نا کہ جو انٹرویو میں نے دینا ہے ان کو جو تدزیہ میں نے دینا ہے جو ایز انیلسٹ میں نے بیٹھنا ہے اس میں میں پوری امانداری سے اپنی عوام کی آواز بنوں جو حق کی بات ہے میں وہ نارہ حق بلند کروں تو اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہے کہ اگر اس پلیٹ فارم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ہے اور اس پہ اگر صحیح بات کرنے کی اجازت مل رہی ہے کمزگم جو ٹی وی پہ مجھے بھی تک نہیں مل پا رہی تو ٹھیک ہے جہاں پہ بھی سچ بولنے کی اجازت ملے لہٰذا میں نے کہا جی ٹھیک ہے جس دن تک آپ لوگ مجھ سے صرف سوال کریں گے سوال جو مرضی کریں سوال آپ کی مرضی جو مرضی سوال کریں لیکن جواب میرا ہوگا میرے جواب میں سے ایک ٹکڑا بھی نہیں کٹے گا ایک جملہ بھی نہیں آپ کٹیں گے جو بات میں کہوں گی جیسے کہوں گی وہ منوان ویسی کی ویسی آپ ایئر کریں گے مجھے آپ کو انٹرویو دینے میں کوئی اعتراض نہیں اب اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ کئی لوگ اس پہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو باریک بار دات ڈال رہے ہیں جو لوگ جا رہے ہیں آزار ڈیجیٹل پہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں یا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں میں نے اپنے ٹی وی کے کریئر میں آج تک کبھی اس بات کو ملہوزے خاطر نہیں رکھا کہ چینل کون سا ہے مجھے جب بھی کوئی چینل ایز انیلسٹ بلاتا ہے میں ضرور جا کے اپنا تنظیہ دیتی ہوں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پرو نواشری چینل ہے پرو عمران خان ہے پرو عمران خان تو کوئی بھی نہیں رہا ایک ای آر وائے میں تھوڑی سی حمد تھی کہ وہ سچ بات کر جاتے تھے لیکن وہ بھی اب جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے حمد لیکن بہرحال مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ جیو ہے سما ہے کیا ہے کوئی علیم خان کا چینل ہے تو کوئی نواشریف کے حامی کا چینل ہے یا کوئی عمران خان مخالف کا چینل ہے مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کیا جو بات میں کہنا چاہتی ہوں جو میرا کانٹنٹ ہے کیا اس کو چلایا جا رہا ہے کیا مجھے سچ بات کہنے کی اجازت بھی جا رہی ہے یا نہیں کیا مجھے حق بات کہنے سے روکا تو نہیں جا رہا اگر مجھے نہیں روکا جا رہا تو پھر مجھے جہاں جہاں جب جب موقع ملے گا میں وہاں وہاں بیٹھ کے انشاءاللہ حق کی بات کروں گی یہ جو ظلم عوام پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے پچھلے اڑھائی سال سے میں نے تین ٹی وی کی جو نوکریاں کچھ چھوڑی جیسے کہ میں نے بتایا کچھ پہ نکالا گیا جو بھی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی میں نے نہیں پرواہ کی کہ اس پہ فائنانچل لاؤس کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ سچ بات کہنے ہی دی جائے اس لیے کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا اس وقت میں ہمیں بحیثیت قوم مل کے سچ بات پہ کھڑے ہونے انشاءاللہ ورنہ خدا نہ خاصتہ جس طرح آج ہم ماضی کے جو نقصانات ہیں اس پہ کڑتے ہیں وحیثیت قوم کہ یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا بھٹو کو فانسی لگ گئی آج اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتے ہیں آج قاضی صاحب جو ہے اپنی فائلیں نکال کے فل انصاف کا جو ترازو ہے اس کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس پہ آج پچاس سال بعد انصاف دیا جائے اس انصاف کا کیا فائدہ جو پچاس سال بعد دیا جا رہا ہے فائدہ تو جب ہے کہ آج جو نا انصافی ہو رہی ہے اس پہ آواز اٹھائی جائے اس کے خلاف آپ نعرہ حق بلند کریں یہ میں نے کچھ بات کرنی تھی کہ بلا وجہ سوشل میڈیا پہ ایک سنسیشن کر دی جاتی ہے کہ اچھا فلان شخص جو ہے اس کی فر انسٹنس ابھی شیرف ظلم مروت کے خلاف اگر کوئی بندہ بات کرے گا تو اس پہ بھی چڑھ دوڑیں گے کہ دیکھو جی تم دشمن ہو وہ تو سچا ہے اگر شیرف ظلم مروت کے حق میں کوئی بات کرے گا کہ وہ ٹھیک بندہ تھا اس کو کیوں اس طرح سے نکال رہے ہیں تو اس پہ بھی کچھ لوگ چڑھ دوڑیں گے کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں وہ تو ایجنسیز کا ٹاؤٹ تھا وغیرہ وغیرہ مقصد بات کرنے کا یہ کہ شیر بکری اور گھاس کی طرح وہ ایک ریڈل ہے جو کہ سالو نہیں ہو پا رہی ہے جان بوجھ کے سوشل میڈیا کو یہ باپ بیٹے اور گدھے کی کہانی کے مستاق اب اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ جس میں لوگ اصل ایشیوز کو چھوڑ کے آپس میں لڑتے رہے آپ اصل ایشیوز پہ ہم سب کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے آئی پی پیس سے جان چھوڑانا اس کے خلاف نارہ بلند کریں گے انشاءاللہ کرتے آئے ہیں اور مزید کریں گے اللہ کے حکم سے عمران خان کو اس ناق جیل سے آزاد ہونا چاہیے ہنڈر پرسینٹ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ ابھی جس طرح سے دو مائنورٹی ججلز مخصوص نشستوں کی کیس جو بینچ میں تھے وہ جس طرح بھی شیباز شریف حکومت کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں اس چیز کو جاگر کریں گے عوام کے سامنے کہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ باقی یہ کہ حق اور سچ کا سفر کرتے آئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات